حافظ ملک پراز مصطفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے بارہ سال کی عمر میں نا صرف کلام پاک حفظ کیا ہے ماشاءاللہ سے یہی ایک بہت بری بات ہے کہ انہوں نے حفظ کیا میٹرک کا امتحان بھی دے دیا اور اب عالم کا جو کورس ہوتا ہے اس کے آخری فائنل یئر میں بھی ہیں اس بارہ سال کی عمر میں ماشاءاللہ اس سے پہلے کہ ہم ان کی جانب جائیں میں ذرا علماء کرام سے اس بات پر آنمائی لے لوں تاکہ ہم جیسے میرے جیسے کم اقل لوگوں کو بھی معلوم ہو سکے ذرا بتائیے گا اب عابد بھائی کے ایک عالم کتنی عمر میں عالم بنتے ہیں اور کتنی سال کا یہ کورس ہوتا ہے ذرا پہلے اس کی ڈیٹیل بتا چکا پھر ہم ان کی طرف جاتے ہیں وہیلے تو ان سے یہ پوچھا جائے آپ کتنی عمر میں آپ نے حفظ کیا تھا میں نے عمر نو سال کی عمر ماشاءاللہ جب آپ نو سال کے تھے اب آپ کی عمر کتنی ہے پندرہ سال پندرہ سال ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے تو انہوں نے ویسے تو ہمارے ہاں عالم کا کورس جو ہے وہ آٹھ سال کا درس نظامی اس کو کہتے ہیں اور ماشاءاللہ اللہ تعالی ان کو نظرے بچ سے بچائے یہ پیچ میں بیمار بھی تو بہت رہے ہیں نو سال کی عمر میں انہوں نے حفظ کر لیا تھا اور عالم بنتے بنتے اب یہ دورہ حدیث شریف میں آگئے ہیں ماشاءاللہ اور ان کی عمر ابھی پندرہ سال میں لگ گئی ہے ماشاءاللہ مطلب اتنی عمر میں لوگ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ یہ بہت ریئر کیسے ہیں جبکہ اس بچے نے بیمارے بھی بہت پارکی اس کے باہت رہے ہیں پندرہ سے سولہ سال جو ہے وہ بیٹرک کی ایج ہے ہمارے پاس جو سرٹیفائیڈ ایج ہے وہ چودہ سے پندرہ سال ہے چودہ سال کی عمر سے پہلے آپ نائن بیٹرک کے ایگزامز ہی نہیں دے سکتے ہیں ابھی ماشاءاللہ انہوں نے دوار سے گذر چکی ہے نا ماشاءاللہ علیمہ بنچ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ابھی تراوی بھی سنا کر آئے پورا انہوں نے حق میں پران ماشاءاللہ اس سال انہوں نے تراوی سنائی ماشاءاللہ تو یہ ایک سپیشلیٹی تھی تو میں نے کہا میں ان کو اپنے پرگام میں لوگے بیٹرک کریں نہیں یہ آپ کی بڑی مہربانی آپ انہیں لے کر آئے آقا بھائی بڑی مہربانی حقتی صاحب کی گئی نے لے کر آئے یہاں پر کیونکہ یہ جناب جو ہیں وہ دوسرے دیکھنے والے لوگوں کے لیے انسپریشن ہے بلکل انسا آپ انٹرویو کر رہے ہیں اور یہ توبہ کے اوپر آپ ان سے بات کر رہے ہیں نہ صرف انسپریشن ہے دوسرے دیکھنے والوں کے لیے بلکہ وہ تمام لوگ کہ ہم اپنے بچوں کو کوشش کرتے ہیں کہ جو ہی ذرا ویسٹ کے ان کے اندر طور طریقے ہوں فلونسی کے ساتھ انگریزی بول رہے ہوں فر 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 کر کے باتیں کر رہے ہوں اچھی سی موٹیویشنل سپیکر کے طور پر وہ بھی انگریزی میں بات کر رہے ہوں اور مختلف معاشرتی پہلوں پر بات کر رہے ہوں لیکن ما شاء اللہ ما شاء اللہ ایسے والدین بھی ہمارے سامنے موجود ہے کہ جن کو سلام پیش کرنے کا دل چاہتا ہے کہ جن کے ایسے بچے موجود ہوتے ہیں ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ یہ آپ کا شوق تھا یا آپ کے والدین کا شوق تھا کہ آپ ماشاء اللہ مدرسے میں آئے پھر آپ نے حفظ کمپلیٹ کیا پھر آپ عالم اور پھر علم الحدیث کی طرف آپ ماشاء اللہ آگے بڑھیں یہ کس کا شوق تھا میرے عالی حضرت امام احمد عزا خان فاضر بریبی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سب سے اولا ہو اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہو اولا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبہ ہمارا نبی اور خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے عالی ہمارا نبی آپ کا جو سوال ہے میری والدہ محترمہ کا بھی سب سے بڑا کردار میری والدہ محترمہ سبحان اللہ انہیں یہ دلچسپی تھی کہ بس میرا بیٹا حافظ قرآن بنے اس ساری محنت میری والدہ محترمہ کی جب سے انہیں ساتھ سار کی عمر میں میں نے کہا امی جان مجھے حفظ کرنا ہے اور میں نے جب قائدہ پڑا تو میں نے اپنی امی جان سے بھی کہا میری امی جان نے کہا بے شک میں تمہیں کراؤں گی اور میرا بھی یہ شوق ہے کہ میرا بیٹا حافظ بنے اور میں حافظ کی ماں بنوں تو پھر میں نے مدرسے میں داخلہ لیا میری والدہ کی بہت محنت دے تھی انہیں مجھے ساتھ لے کے جایا کرتی لے کر آیا کرتی جب تک میں نے حفظ مکمل نہ کیا میری والدہ محترمہ کا یہی روٹین تھی کہ مجھے لے کر جایا کرتی لے کر آیا کرتی اور میرے والد محترم وہ بھی بڑی محنت کرتے کہ بس میرا بیٹا حافظ قرآن بن جائے اور جب میں نے حفظ کر لیا تو پھر میری والدہ محترمہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی میری والدہ محترمہ اللہ تعالیٰ کے بات چلی گئی کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر نفس میں موت کے ذائقہ چکھنا ہے تو پھر میرے والد محترم نے کہا کہ بیٹا تم نے عالم بھی بننا اور ہمارے استاد محترم کی بس دعائیں ہیں کہ ہم اس تیج پر پہنچو کہ میرے استاد محترم کی دعائیں ہیں بس تو پھر اپنے استاد محترم کی دعاوں کے ساتھ میں نے عالم کے قرص میں حصہ لیا اور میں پہلے درجے میں آ گیا اور پھر سٹیج بے سٹیج میں بڑھتا رہا میں نے یہ نہیں کہا کہ بس دو درجے ہو گئے بچھوڑ دوں لیکن جب میں نے پڑھا تو میں اللہ تعالیٰ کے جب ذکر کیا اللہ فرماتا ہے خبردار بے شک اللہ کا ذکر دلوں کو سکون دیتا ہے دلوں کا سکون ہوتا ہے تو پھر جب میں پڑھتا گیا پڑھتا گیا تو میرے دل میں رہت آتی گئی تو اس لیے میں نے علم دین کو فوقیت حاصل رکھی اور میں نے علم دین حاصل کرنے میں اور میری یہ التجاہ اور میری دل میں یہ ہے کہ میں اپنے آخر دم تک علم دین انشاءاللہ پڑھتا ہوں آپ اس کی ترویج کرتے رہے ہیں اس کی تبلیغ کرتے رہے ہیں ماشاءاللہ اتنا اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات کرتے ہوئے اتنا اتنی خوبصورت آپ بات کر رہے ہیں میں جاتی ہوں وہ سامنے آپ کا کیامرا موجود ہے جتنے بھی والدین دیکھ رہے ہیں آپ ان کو بتائیے کہ آپ ان کے لیے یہاں بھی اور آخرت کے لیے بھی کتنا بہترین سامان کر رہے ہیں آپ ذرا بتائیے ہم تمام والدین کو کہ وہ اپنے بچوں کو اس طرف لے کر آیا آگیا آپ میسیج دیجئے پلیس میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہر گھر میں والدین کو یہ ترغیب دلانی چاہیے کہ ہر گھر میں والدین اپنے بیٹے پر خاص طور پر اپنے بیٹے پر یہ توجہ دے کہ وہ حافظ قرآن بھی بنے اور عالم دین بھی بنے کیونکہ قرآن مجید جب بندہ پڑتا ہے تو جب اس کے معنی سمجھ میں آتے ہیں تو پھر کچھ الگ ہی اراحت ملتی ہے تو یہ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تمام والدین اپنے اولاد پر سب سے زیادہ آج کل یہ ہوتا ہے کہ بس انگریزی سکھائیں چلو انگریزی بھی سکھانا دنیا کے محول میں ٹھیک ہے لیکن سب سے زیادہ ترجیر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے دین میں فرمائی ہے تو تمام والدین جو اب یہ مجھے سن رہے ہیں تو میں ان سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنی اولاد کو باعمل حافظ قرآن بنائیں اور باعمل عالم دین بنائیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردہ پرنور سہر اور ذکرِ خدا نبیوں کی مدہ سرائی پیغام سنا اعبادِ سبا پرقیف ساکھ آئی پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتابِ مقدس میں بس غور و فکر کا در ہے کھلا حکمت سے سجیس محفل میں ہے لب پہ دعا زدنی علمہ روشن ہی رہے یہ سارا جہاں رمجم رمجم رحمت کی گھٹا ہر ایک نے ہدایت پائی نعمت اور برکت سے سجا افطار و سہر کا دس سرخوا ننے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول رمضان 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 میں بول رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول فہیم خان اور گرن ناز کے ساتھ روزانہ سبھ تین بجے سہر ٹرانس میشن اور شام ساڑھے پانچ بجے افطار ٹرانس میشن صرف بول اینترٹینمنٹ پار